جنہ روپ نگر میں دیر رات سے موسم خراب چل رہا ہے بینہ موسم برسات سے روی کی فصل کو سب سے زیادہ رقصان پہنچا ہے صبح صبح کا ہوئی برسات کے وقت تیج ہوا نے گیہوں کی فصل کے لیے آگ میں گھی کا کام کیا صبح جب کسان اپنے کھیتوں پر پہنچا تو صرف اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی پائی نہیں بچا کسانوں نے دن رات میند کر کسی طرح کھیتوں میں گیہوں کی فصل بہی تھی پر برسات نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا کسانوں کی مانے تو برسات سے ہی کسان بھک مری کی کگار پر آ گیا ہے اس پر پرکردی کے پرکوپ نے پوری فصل کا ناش کر دیا کسانوں نے اپنے پریوار کے پالن پوشوں کا لے کر چنتہ وقت کی کسانوں کو کہنا ہے کہ موسم نے پوری فصل کو برباد کر دیا ہے اب کسانوں پر کرچ کا بڑا بوجھ پڑ جائے گا ایسے میں ان کے سامنے پریوار کا پیٹ پالنے میں بھیشن سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے جس کے چلتے انہوں نے پرشاشن میں پنجاب سرکار سے مانگ کی ہے کہ سرکار جل سے جلد گردعوری کروا کر کسانوں کی فصلوں کے ہوئے نقصان کا موافضہ ان کو دے روپنگر سے سجن سینی کی ریپورٹ موسیقی